مسلم لیگ نواز برطانیہ نے متحرک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ راشن حاشمی کو میڈیا سیکیٹری برطانیہ کے اندے پر نامزد کر دیا اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ پر کیا گیا جس میں قائم اقام صدر مسلم لیگ نون شکور خان سمید دیگر عہدداران نے شرکت کی اسی پر دے کے سلیم صابری کی یہ ریپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل نے راشد عدیل حاشمی کو مسلم لیگ نون برطانیہ کا میڈیا سیکیٹری مقرر کر دیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نواز برطانیہ کے قائم اقام صدر شکور خان کا کہنا تھا کہ راشد حاشمی کی نامزد کی مسلم لیگ برطانیہ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ثابت ہوگی انہوں نے ہر مقام پر اپنی جواد کا موقف اچھے انداز میں اجاگر کیا مسلم لیگ نون یوکے نے زبیر گل صاحب نے آج ہماری مشاورت سے ہمارے معاونت سے راشد عدیل حاشمی صاحب کو مسلم لیگ نون یوکے کا پریس سیکیٹری نامزد کیا ہے میڈیا سیکیٹری نامزد کیا ہے حاشمی صاحب بڑے عرصے سے سوچل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں ان کو بڑے عرصے سے یہ فالو بھی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے تو بھی کر رہے ہیں ان کا بیسیکلی ویسی بھی خندان مسلم لیگ نون سے ہے مسلم لیگ نواز برطانیہ کے کوارڈینیٹر اسمان خان کا کہنا تھا کہ راشد حاشمی کی بقاعدہ نواز لیگ میں شمولیت سے سوشل میڈیا پر جماعت کے بیانیے کو مضبوط ترویج اور تقویت ملے گی وہ امید کرتے ہیں کہ وہ پارٹی قیادت کا بیانیہ عوام اور میڈیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں گے آج راشد حاشمی صاحب کو میڈیا سیکٹری کے طور پر پی ایم ایل این یوکے کے مقرر کیا گیا ہے زبیر گل صاحب کی طرف سے اور اس اپانٹمنٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پی ایم ایل این یوکے کو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر پہلے سے زیادہ متحرک کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں پی ایم ایل این کی جو ایک موومنٹ ہے جو ایک نیریٹی فیسیبل بالا دستی کا اس کو مزید مضبوط کرنا ہے زبیر گل صاحب نے جو مسلم لیگ نون یوکے کے صدر بھی ہیں انہوں نے راشد دیل حاشمی صاحب کو مسلم لیگ نون یوکے کا میڈیا سیکٹری مقرر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ راشد دیل حاشمی صاحب بہت عرصے سے ایک میڈیا اکٹویسٹ بھی ہیں اور پارٹی کی پالیسی کو یہ مشانٹو بھی کرتے رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنی تمام طرح صلحیتوں کو بروع کار لاتے ہوئے مسلم لیگ نون یوکے میں جو ہے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے راشد حاشمی صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح یہ میڈیا سے منسلک ہیں تو یہ اپنا رول پلے کریں گے اور اپنی پارٹی کے لیے جو ہے وہ پاپر رول پلے کریں گے اور اس کو مضبوط کریں گے جنرلزم سے متعلقہ لوگوں نے سیاست کو جوائن کیا سیاست سے متعلقہ لوگوں نے جنرلزم کو جوائن کیا تو میری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ مسلم لیگ نواز یوکے اور میڈیا کے درمیان جو اچھے تعلقات قائم کروں اور میں اس سلسلے میں زبیر گل صاحب جو ہیں ہمارے جو پی ایم ایل این یوکے کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ذاتی طور پر مشکور ہوں کہ انہ نے اپنے کانفیڈنس کا میرے پر اظہار کیا ہے اس موقع پر راشد عدیل حاشمی نے مسلم لیگ نواز کے تمام اہدداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے سینئرز کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور وہ پارٹی بیانیے کو عوام اور میڈیا تک پہنچانے میں پل کا کردار ادا کریں گے